اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بابا کان آٹو تو یہ گراری بغیرہ جو انجر کی مین گراری شافٹ وغیرہ ہوتی ہیں گیر گچھا اسے کس طرح بکتی ہے جاتا پہلے آپ لوگ دیکھوڑے دیسرے گیر والی یہ جو پونٹر شافٹ ہوتی ہے ہم نے اسے کس طرح بکتی ہے یہ جو دیسرے گیر کی گراری ہوتی ہے ہم نے اس کے اوپر لاگ واشا رکھ رہی ہے آنڈا پھر ہم نے اس کے اوپر یہ واری گراری رکھنی ہے جو لاگ واشا کے اوپر آتی ہے گراری ہم نے دوسرے گیر یہ رکھنے کی بچے کا آرچہ لگے پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو اس کے اوپر پہلے گیر کی گراری کے اوپر جو دیواری ہوتی ہے لاگ واشا ہم نے یہ لگانی ہے لگانے کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے تیسرے گیر کی ایک اور گراری ہوتی ہے جو وہ شاہد میں لگانی ہے یہ ایک گراری اس طرح سے لگتے ہیں پھر اس کے اوپر یہ جو موٹے سائز یا آور سائز کی واشل ہوگی ہے وہ جہاں پہ لگا کر ہم نے پھر اس کے اوپر یہ گراری لگانی ہے اس کی کوئی سائٹ نہیں ہوتی چاہے اس طرح رکھ دیں چاہے اس طرح رہے تو ہم نکھیں گے پھر اس طرح سے اور پھر اس کے اوپر ایک بریگ واشل دیل ہے پھر ہم نے ہیتے پکڑا اس طرح سے یہ چلی گی اس کے اندر اور یہ چلی گی اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ مارا گراری گچھا بگرہ جو ہے وہ فٹ ہو چکا یہ اس کا گراری گچھا بگرہ جو ہے وہ فٹ ہو چکا اب اس کی یہ جو کرنک شاہد ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ کس طرح سے ہوتی ہے وہ اس طرح کی گھومتی ہے یہ اس طرح سے بڑھ کر رہی ہے یہ اس کا ہول پھر جب چلتا ہے تو یہ پہلے اس کے اندر یہ تین ہوتی ہے اگر اس کا سکرہ بند ہو جائے اس کا ہول مغیرہ جو بند ہو جائے تو یہ گراری یہ یعنی کہ مصر جو کرنک ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو اندر سید ہو جاتا ٹھیک ہے پھر اب ہم نے اس کے لئے گیرد وغیرہ یہ فٹ کر رہی ہے تو یہ دی ماری آج کی ویڈیو مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے مارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ماری آنوالی ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی کے لئے سارا بات